اہم خبر آپ کو اوقاہ کرتے جانے سرکوزہ سے جہاں تجاوزات کی روک تھام کے لیے اقتعامات کیا جا رہے تھے وہی پر کارپریشن کے عملے نے اپنی ہی تجاوزات لگا لی روک پر رسیاں لگا کر سٹینڈ بنا لیا اور پرچی بھی دائینات کر دی تفضلہ جانتا ہے بھیک جس کے نمائے میں نسیم عباس سے جنسیم بتائیے گا مزید کیا تفضلہ تھا آپ کے پاس جی پھرکا اس میں کچہری بزار سرکوزہ میں مجھے دکر بات کی جائے تو یہاں پر انتظامیہ کے جو دعوے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے انتظامیہ جو کہتی ہے کہ تجاوزی ذات جو ہے اس کو ختم کیا جائے آئے دنوں کارپریشن کی گاڑیاں یہاں پر آتی ہیں اور جو روز مارا یہاں پر کمانے والے ہیں ان کی ریڈیاں ان کے پھی اٹھا کر کارپریشن لے جاتی ہے کارپریشن نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یہاں پر یہ جو انہوں نے تیس روپے اور پچاس روپے پرچی لگائی ہے میرا کیمرہ میں دکھا سکتا ہے کہ یہ کتنا یہاں پر باتصورت نظر آ رہا ہے اور پورے شہر کا جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کر دی ہے اور اس وقت یہ جیسے انہوں نے سسیاں باندھی ہیں جیسے یہاں پر خدا نہ خاصا لکی رانی سرکس یہاں پر انہوں نے لگانی ہے یہ بلکل سرکس کا سماع ہے خوبصورت تھا ہمارا شہر جس کو انہوں نے بلکل تباہ ہو پر بات کر دیا تیس روپے فیب پھیرا ہوگا جو موٹر سیکل آئے گا اور پچاس روپے گاڑی والے سے لیا جائے گا اور وہ پھر تجاویزات کہاں گئی ہے آپ نے تجاویزات کا خود ہی بزار گرم کر لیا اور یہاں پر یہ آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹین کے ڈبوں میں وہ بانس کی انہوں نے لگا کر اور رسی باندھی ہے جس سے سڑک تنگ ہو گیا اور حادثات ہونے کا خطر ہے اس حوالے سے ہم تاجران سے بھی بات کریں کہ ان کا کیا کہنا ہے میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہے وہ آپ کے سامنے اور کتنی یہ بدترین صورتحال ہے کہ شہر کو انہوں نے بلکل لاک اپ کر دیئے اور شہر کو بلکل چھوٹا کر دیئے جس سے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ حادثات کا خطر ہے اور یہاں جو چلنے پھرنے والے پیدل لوگ ہیں جو پیدل افراد ہیں ان کے لئے بھی یہ پرابلم کا باعث بنے گا جی بہت شکرہ انسیم اباس تفصیلات سے اقاق کرنے کا